اسلام علیکم دوستو ویلکم تو خیر ویلیج لائف آج کی ویڈیو کو آل پاس کرتے ہیں آج میں اپنے سبزیاں دکھاتا ہوں الحمدللہ جو ہے نا اب ہماری سبزیاں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں ٹیمارٹر جو ہے نا یہ پکنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ یہ ٹیمارٹر اب پکنا شروع ہو گئی اس میں جو بھی پکے تھے نا وہ سارے میں نے توڑ لی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس کا سائز جو نا فروٹ کا کافی بڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک دکان سے میں نے بھیج لیا تھا اس کا ٹیمیٹو کا تو اس نے کہا کہ جو نا یہ ہائیبریڈ ہے تو وہ دکاندار سہی تھا اس نے جو کہا ہے نا بیج بھی اسی طرح سے نکلا ہے ہائیبریڈ ہے بیج اور کافی جو ہے نا اس نے پھال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کیسے کافی زیادہ پھال دیا ہے یہ آپ کو دکھا ہوں اس کے اندر بھی کافی سارے لگے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اس بندے نے جو بول ہے نا بھوس صحیح کہا ہے اس نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ اس ٹیمیٹر کا اتنی وزن تھا میں کیا بتا ہوں آپ کو یہ وزن کی یہ میں نے اس کے ساتھ ایک لکڑ لگائی تھی تاکہ نیچے نہ گی رہے زمین کے اوپر پڑے رہنے سے خراب ہو جاتے ہیں یہ اتنی اس کا وزن تھا اس کی لکڑ ٹوٹ گئی سارا نیچے گر گیا دوبارہ کوئی اور لکڑ لیتا ہوں اس کو لٹکانے کے لیے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یار اتنی کمال کے ہیں نا کیا بتا ہوں آپ کو مزہ آتا ہے ایسے یار جب اپنی سبزی پک رہی ہوتی ہے نا میرے مزہ آتا ہے توڑنے کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ کلر چینج ہونا چلو گیا ان کا کافی سارے پاک گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ ایک ہی اس کا گچھا ہے ماشاءاللہ آپ کو گن کے دکھاؤں آپ کو اب ایک گچھا ہے چار اور تین دانے یہ سات اور ادھر سے ایک میں نے توڑ لیا یہاں یہ بھی ایک تھا آٹھ دانے ایک گچھے کے اوپر آٹھ دانے ہیں اس کو بھی پھل لگانے کا اور یہ پھل کا سائز موٹا لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم نیکسٹ لگیں گے نا سیزن میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس سے بڑا ٹی مارٹر لے سکتی ہیں اور اس کو کیسے گروہ کرتے ہیں میں نے کافی سارے اس کے ایکسپیرمنٹ کیے تھے کچھ کو جو ہے نا میں نے یہ جو ہے نا یہ دانے جو ہیں یہاں جو لگے ہوئے ہیں یہ والے یہ والے دانے سارے میں نے اسی طرح سے جو میں نے یوٹیوب کے اوپر ویسے دیکھا تھا میں کوئی اتنی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں پر جو جو طریقہ انہوں نے بتایا وہ میں نے اس کے اوپر عزم آیا تو اللہ حمد علیہ نے انہیں پھل بھی اچھا دیا ہے اور سائز بھی کمال کا تھا اور جن کے اوپر نہیں کیا اس کا سائز چھوٹا تھا تو نیکسٹ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں نے توری لگائی ہو یہ توری ووو اس نے تو پھل دینا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس نے پھل بھی دینا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی توری یہ دیکھیں ماشاءاللہ واو یہاں بھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں ہماری محنت لنگ راہ رہی ہے یہ قدو کی بیل بھی اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں توریہ ماشاءاللہ ادھر بھی لگنا شروع ہو گئی واو یہ دیکھیں انسان کے محنت ویسے رہ گا نہیں جاتی کیونکہ بھی انسان کام کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ کی ساتھ جو ہے نا اس میں برکت ڈالتی ہیں اور اسے اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے پکے ہوئے ٹیمیٹو جو ہمارے ٹیمیٹو پک گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لگ رہی ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کومیٹس میں بتائیے گا کہ کیسے لگے ہمارے ٹیمیٹو یہ سارے اپنے ہی ہیں ادھر سے ہی میں نے توڑ کے لڑک لیا تھے تو جب تھوڑے پاک جاتے ہیں میں وہ توڑ کر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں اب قدو کی بیل بھی ماشاءاللہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ انہوں نے اوہ مائی گاڈ یہ کیا یار یہ جو ہے نا آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں تو یہ چھوٹی ہے چھوٹی سی تو یار یہ بڑا تنگ کرتی ہیں کیا علاج کریں ان کا یار یہ دیکھیں یہ بڑا تنگ کرتی ہیں یار آگے پیوانا پتے کھا جاتی ہیں اس کے قدو کے پتے کھا جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے خول کر دیتی ہیں یہ پھر پودا جینا کو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی کرتے ہیں یار کوئی سپری وغیرہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جینا کریلی کی بیلی یہ بھی بڑھنا شروع ہو گی ہے ابھی ادھر میں کوئی لکڑ وغیرہ لگاتا ہوں اس کے اوپر چاڑ جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ہمارے جو ہے نا بھینگن وہ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں ادھر ایک میرچ کا پودا تھا وہ کدھر گیا ہاں ادھر کھڑا ہے میرچ کا پودا اس کے اوپر بھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا میرچ کا پودا ماشاءاللہ اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی میرچ لگی ہوئی ہے یار یہ دیکھیں ہمارا اب صحیح نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی میرچ لگی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول بھی لگے ہوئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے بینگن یہ ہے میرے بینگن کے پودے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسا لگ رہے ہیں ہمارا دوستو یہ ابھی اس کا پھول لگا ہوا ہے یار اس کا پھول بڑا پیارا ہوتا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کے پھول کلر اس کا جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ادھر بھی ایک دانہ ادھر بھی ایک دانہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہے اس نے ابھی پھول دیئے تو ادھر پھول لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ادھر بھی تو پھول لگے ہوئے ہیں اور ایک دانہ یہ ہاں یہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دانہ بھی ادھر ایک نیچے ایک دانہ لگا ہوا ہے اور یہ پھول دے رہے ہیں یہ سارے ہمارے بینگن کے پودے ہیں بس ابھی پیاس تیار ہونے والا ہے جب تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اپنے دوستوں کو جانتی خون بھئی ہے جس دن اس کو نکال لیں گے نا اپنے فصل کو یہ دیکھیں دوستوں چلیں ایک چیک کر آتا ہوں اپنے ویورز کے لیے تو ایک دوڑ نہ ہی بڑھے گا دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا تاکہ پھر وہ توڑیں گھر میں کام بھی آجائے کھانے کے لیے ایسے یار مجھے توڑنا دل نہیں کرتا کہتا ہوں ایک دفعہ ہی توڑیں گے جب سارے بڑے ہو جائیں گے نا ایک دفعہ ہی توڑیں گے چلیں ایک دانہ توڑ ہی لیتے ہیں یہ دیکھیں آجا بھئی آجا 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 یہ دیکھیں دوستو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا صاف کر لیں یہ 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 آجا بھئی آجا جلدی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ ہمارا پیاس جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں بس کچھ دن بعد جو ہے نا ان کو توڑ لیں گے ماشاءاللہ 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 کافی بڑے ہو گئے ہیں پیاس ابھی تو بس کچھ دن کے بعد جو ہے نا ان کو توڑیں گے پھر ایک نیکسٹ ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کو دکھیں گے کہ ہمارے پیاس کتنے نکلے ہیں ان کا وزن کریں گے دعا کریں انشاءاللہ اچھی پروڈکشن ہو ان کی یہ سارے ٹیمیٹو لگے ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے توریاں لگا دی ہیں آپ کو بھی دکھایا ہے توری نے پھل بھی دیا ہوا تھا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ